پیارے ناظرین آج ہم جو ڈش بنانے جا رہے ہیں مطر چاول کی ریسپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین آہر پہ مطر ڈال دیں گے چاول ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین اب ہم نے اس کو ڈم لگا دیا ہے ماشاءاللہ ہمارے مطر چاول بلکل تیار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پاکستان کے پیارے پنجاب سے دیکھنے والے پیارے لوگوں کو لالا وسیم عباس کا پیار برا سلام السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے پیارے ناظرین آج ہم جو ڈش بنانے جا رہے ہیں مطر چاول کی ریسپی ہے جو ایک کام خرچ میں گھر میں بہت آسان طریقے سے بنائی جا سکتی ہے پیارے ناظرین آئیے اپنی ڈش کی طرف چلتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں مطر چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین مطر چاول بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم پیاز کاٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین مطر کو ہم چھیل لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین اب ہم ٹماتر کاٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ٹماتر کو ہم نے اس طریقے کاٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین مطر چاول بنانے کے لیے ہم نے آگ جلا لیا ہے اب اس کے اوپر ہم ہنڈیا رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم گی ڈال دیں گے پیارے ناظرین گی ہمارا گرم ہو جائے گا تو پھر ہم پیاز ڈالیں گے پیارے ناظرین گی ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم پیاز ڈال دیں گے پیارے ناظرین پیارے ناظرین پیاز ہمارا اب رون ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ٹماتر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن ادرک سبز مرچ نمبو اب اچھے طریقے سے ہم اس کو خلالیں گے پیارے ناظرین سبز مسالہ ہم نے ایڈ کر دیا تھا اب ہم گرم مسالہ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم خلدی سرخ مرچ ایک چمچ اچار نمت دو چمچ امبلی پیارے ناظرین اب ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں پیارے ناظرین مسالہ ہمارا تیار ہو گیا تو اب ہم اس میں پلاؤ مسالہ ڈال دیں گے ازائکے کے لئے پلاؤ مسالہ پیارے ناظرین ہم نے ایک گلاس چاول بھی گیا تھا اب ہاں اس میں دو گلاس پانی لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین آہر پر مٹر ڈال دیں پیارے ناظرین اب ہم اس کے اوپر ڈکن راکھ دیں گے پانچ میٹ کے لیے جب پانی ہمارا تیار ہو جائے گا تو پھر چاول ڈال دیں گے ہم چاول نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین پانی ہمارا جو اوپلنے کے لیے ہم نے رکھا تھا وہ ہمارا تیار ہو گیا اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اچھے طریقے سے چاول کو مکس کر دیں گے پیارے ناظرین چاول میں پانی ہشک ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو دم لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین اب ہم نے اس کو دم لگا دیا ہے تو اس کے اوپر اور نیچے کولے لازمی لگانے ہیں چاول اچھے طریقے سے لمبے بھی ہو جائیں گے اور سپائسی بھی بنیں گے پیارے ناظرین کولا ہم نے لگا لیا ہے تو اب پندرہ سے بیس منٹیس کو ہم دم لگا دیں گے پیارے ناظرین چاولوں کو جو ہم نے دم لگایا تھا تو اب دیکھتے ہیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں چاول دیکھتے ہیں تیار ہوئے ہیں کے نیچے ماشاءاللہ ہمارے مٹر چاول بلکل تیار ہیں پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے پیارے ناظرین آپ نے رائے کا اظہار کمنٹ مکس میں کریں پیارے ناظرین ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی